آدھرس کریڈٹ کوپریٹی سوسائٹی کے آروپی کی زمانت سے انکار بائی مکیس سرما 28 نومبر 2019 کی لیٹس نیوز دوستو یہ آپ کے لئے لے کر آئے ہم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر وہ پلپل کی خبر آدھرس کریڈٹ کوپریٹی سوسائٹی کیس کی دیتے رہتے ہیں جس میں آپ کے لئے بہت میند کر کے دوستو ہم نیوز لے کر آتے ہیں تو ایسی ایک نیوز پھر آپ کے لئے بہت زبردست لے کر آئیں اس سے پہلی والی جو ہم نے ویڈیو ڈالی تھی دوستو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ آدھرس سوسائٹی نیویشکوں کو پیسے دینے کے لئے کتنا لاکھ روپیہ سوری دیت کتنے کروڑ روپیہ آپ کے ایکاؤنٹ کے سوسائٹی کا ایکاؤنٹ میں ڈالا گیا ہے جو آپ کو بہت جل ملنے والا ہے دوستو ایسی نیوز اکثر ہم دیتے رہتے ہیں اور یہ نیوز جو ہم اس وقت دے رہے ہیں یہ نیوز آدھرس کورپریٹیو سوسائٹی کے کیس کے اوپر ہے جو دوستو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے آئیے دوستو سرو کرتے ہیں کہ پوری نیوز اس وقت کیا ہمارے سامنے ہائی کورٹ کیا آئی ہوئی ہے جیپور ہائی کورٹ آدھرس کریڈٹ کورپریٹیو سوسائٹی میں دھوکہ دھڑی کے ماملے میں ایک آروپی راجے سور سنگھ کو زمانت دینے سے انکار کر دیا ہے جشٹک پنکج بھنڈاری نے آروپی کی زمانت ارضی خارس کرتے ہوئے یہ ہے آدھرس دیا آروپی کے پتا نے ہائی کورٹ میں ارضی پر بحث کرتے ہوئے کہا کہا کہ ماملے میں ان کے بیٹے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انہوں نے تو پہلے ہی کمپنی چھوڑ دی تھی جبکہ راجے سرکار کا کہنا تھا کہ آروپی بارہ فرطی کمپنی میں ان کا ندیشک بن کر آدھرس کریڈٹ کوپریٹو سوسائٹی سے 49 کروڑ روپیہ کا لون اور اسے اپنے خاتے میں ٹرانسفر کروا لیا سرکاری وکیل سیر سنگھ محلہ نے بتایا کہ آدھالت نے 14 نومبر کو آدھے سے کیس ڈائری وے آئی او کو کورٹ میں طلب کیا تھا عدالت نے دونوں پکسوں کی بحث سن کر آروپی کی زمانت ارجی خارج کر دی تھی گور طلب ہے کہ اس کیس میں دیز بھر میں 20 لاکھ لوگوں سے 15000 کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی ہے ہوئی ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ نے دسمبر مہینے میں بھی آروپی راجے سورسنگھ کی زمانت ارجی خارج کر دی تھی دوستو یہ بڑی نیوز آپ کے لئے اس چینل سے لے کر آئے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں یہ بڑی نیوز یہ لیٹس نیوز ہندی میں جو ہم لے کر آئیں دوستو پتری کا اکبار سے لائیں تو دوستو ملتا ہے نیکٹ ویڈیو میں دھنی آباد جائیں جائیں